اسلام علیکم میرے پہلے دوستوں میں امیر کلتا ہوں سب ہی دوست ٹھیک ہوں گے اللہ کی ذات سب دوستوں کو صحت اندروجتی تھے آمین دوستو یہ آج کی تو نیوز آئی ہے خریج ٹیم نیوز پیپر کے اندر یہ بہت زیادہ امپورٹن نیوز ہے شپیسی میرے پاکستان انڈیا یا دوسری کنٹری سے تو لوگ آ رہے ہیں یوئی کے اندر جاب سلچ کرنے کے لیے ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے اور تو یوئی کے اندر مقیم ہے ان کے لیے بھی زیادہ اہم ہے ہو سکے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے شپیسی وہ میرے دوست جو جاب سلچ کرنے کے معاملے میں اس وقت یوئی کے اندر موجود ہیں یا آنے والے دنوں میں وہ یوئی کے اندر آ جاؤں تو آپ کو بتاتا ہوں ایک سلچ کی گئی ہے جس کی تحقیق کے بعد ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے یوئی کے نیوز پیپر خریج ٹائم کے اندر پوری ڈسکس آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے پوری نیوز خور سے سنیے گا بتاتا ہوں کہ متعدہ عرب امراض پینٹ فیصد ملازمین اگلے چھ ماہ میں نئی ملازمتیں تراش کلنے کا علاقہ لگتے ہیں پینٹ پرسنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سو میں سے ہر پینٹ آدمی یعنی کہ پینٹ آدمیوں کے نیت یہی ہے کہ اگلے چھ ماہ میں وہ اپنی نئی جاب سلچ کریں رپٹ ہاف جو کہ متعدہ عرب امراض کی ایک بھلتی کنسلٹی فارم ہے اس کی طرف سے جاری کلتا ایک نئے سروے میں کہا گیا ہے کہ متعدہ عرب امراض میں تقریباً دو تہائی یا پینٹ فیصد ملازمین سال دو ہزار بائیس کے پہلے چھ مہینوں میں ایک نیا رور یا نوکلی تراش کلنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ تنخواہ اور بہتر ملاعات کی مہم زور پکلتی جا رہی ہے تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ملازمین دو ہزار بائیس کے لیے اپنی ملازمت کے امکانات کے بارے میں مصبر جوہانات محسوس کر رہے ہیں دو ہزار اکیس کے آخر میں دس میں سے تین کارل کنان جو نئے کلدار کی تراش میں تھے پندرہ فیصد نے نئے سال کے ساتھ ہی نئی ملازمت کی تراش شروع کریں گے مزید انیس فیصد کیو ٹو میں ایک نئے کلدار کی تراش کریں گے جو بہت سے لوگوں کے لیے سلانہ بونس کی رہدائی کی پیروی کرے گا تقریباً پچی فیصد ملازمین نے اطراف کیا کہ محلاتی تحفظ کو پراکرار رکھنے کے لیے اپنے مجودہ کلدار میں پاکی رہیں گے کیونکہ ووائی ملز نے یہ غیر یقینی صورتہار پیتا کی اعتام ایسا لگتا ہے کہ یہ خصدار دیزی سے ختم ہو رہے ہیں رابیٹ ہاف میٹر ایسٹ کے اسوسیئیٹ ڈریکٹر کرٹ المروٹی نے کہا کہ اپنے مجودہ اور ممکتہ ملازمین کو مسافت کی تنخواہ اور فائد کی پیش کلنا برکار رکھنے اور کشت دونوں کے لیے اہم ہے لیکن رموٹ یا ہیپٹ والکنگ کے ذریعے لچک کی پیش زیادہ سے زیادہ اہم ہوتی جا رہی ہے خاص طور پر جب آپ غیر ملکیوں کو ملازمت دے رہے ہوں 36 فیصد آجر ملازمین کی ضروریات کو نہیں سنتے تقریباً 36 فیصد جواب دنگان دو دو ہزار بائس کے دوران نئی کل دال کی تراش میں ہیں کریں گے وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا مجودہ آجر ان کی خواہشات اور ضروریات کو نہیں سنتا اگزا یہ ساتھ چاہا کہ تقریباً پانچ میں سے تین یا ستاون فیصد زیادہ تنخواہوں کی تراش میں ہیں اور چون فیصد بہتر فائد کے خواہ ہیں یہ صرف وہی چیزیں نہیں جو فرق کل سکتی ہیں لچک دال کام کلنا بہت سے ملازمین کیلئے ایک اہم ہولرک ہے اور جبکہ بہت سے آجر ملازمین کو اپنے محول کا انتخاب کلنے کی اجازت دے رہے ہیں تقریباً 34 فیصد وہ لوگ جو آ کے بھلنے کا سوچ رہے ہیں کہتے ہیں ان کے کام کے انتظامات میں کوئی بات نہیں ہے یہ کچھ ملازمین کیلئے محافظے سے زیادہ تلجیح ہے پانچ میں سے تین اناٹھ فیصد اس بات پر منتق ہیں کہ وہ زیادہ لچک کے بترے میں تنخواہ میں کٹوٹی کریں گے اگل جا آجر کالگنوں کو مزید ازادیوں کی اجازت دینے کے خیال کے خواہ نہیں ہیں ان کا واضح فائد ہے تمام کالگنوں میں نہ صرف وہ لوگ دو نئی ملازمت کے خواہ ہیں 86 فیصد اس بات سے متفق ہیں کہ تظیموں کو عملے کو برقرار رکھنے کے لیے مزید لچک دینے کی کلنے کی ضرورت ہے بہت سالے ملازمین آ کے بڑھنے کے خواہ ہیں ریڈروں کو نئی ملازمین کو راکب کلنے کے لیے فائد پر بھی غور کلنا چاہیے کیونکہ 3.25 سے زیادہ 78 فیصد کالگنان کا خیال ہے کہ کاروبال کو میز پر لچک دار کام کیے بغیر متبادر عملہ تراش کلنے میں مشکل پیش آئے گی